بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان نہایت رہیم والا ہے ہم یونٹ نائن کر رہے ہیں اس کا فورس پورشن ہے سب کچھ نہیں کھویا اس میں ایک نرس کی کہانی ہے جو ایک پیشنٹ کی اتماع داری کر رہی ہے میں پریشان تھی مجھے مشورہ دیا گیا تھا کہ میں مریض کے اوپر توجہ نہ دوں ایڈوائیس کہتے ہیں مشورہ گائیڈنس کے لیے سی سے پوچھنا نرس جو ہے وہ مریض کی لک آفٹر کرتی ہے مناسب دکھائی نہیں دیتا سیم کا مطلب ہوتا ہے لگنا مریض کو بغیر توجہ کے چھوڑ جانے کی نصیحت مناسب نہیں لگ رہی تھی میں جانتی تھی کہ وہ اسے بہت بڑا آسابی نقصان ہوا ہے سفر ہوتا ہے مبتلا ہونا ایکسپیرینس آر بی سبجیکٹڈ ٹو سمتھنگ بیڈ نیورن ڈیمیج آسابی نقصان اس کے آساب نروس ٹیشو جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچی تھی بٹ شی نیڈیڈ ٹو بی گیورن آ چینس لیکن اس کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے میں جانتی تھی کہ اس کے آساب متاثر ہوئے ہیں لیکن اس کو ایک موقع دینے کی ضرورت ہے ایک اندرونی آواز کہیں میرے سے بولی یعنی نرس کا ضمیر مطمئن نہیں تھا اس کے لیے ایک دفعہ کو شش ضرور کرنی چاہیے یعنی اس کو ایکسرسائز سے دوبارہ اپنے پاومبے کھڑے ہونے کے لیے توجہ دینی چاہیے میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ اس کے لیے ایک کوشش ضرور کرو تو پیارے بچوں ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے اور اگر کوئی بھی مشکل وقت آ جائے تو اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے اگر ساری دنیا میں ہمیں چھوڑ دے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ ایمان کا مضبوط ہوتا ہے جب ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ تو وہ ہے جس کو نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے جو ہمیں بیماری بھی دیتا ہے شفاہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو آج سے اپنے لیے لازم کرنے قرآن بجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کم از کم روزانہ کی تین آیات میں سینئر نرس کے پاس گئی اور اسے کہا چھوٹی نرسوں کے اوپر بڑی نرس ہوتی ہے جس کو سینئر نرس کہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس مریض کی مدد کروں اور اس کے زیادہ قریب رہ کروں میں سینئر نرس کے پاس گئی اور اس کو بتایا کہ میں اس مریض کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہوں سینئر نرس نے میری طرف حیران ہو کر دیکھا اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے احکامات مصول ہوئے ہیں کہ میں اس مریض کو جنرل وارڈ میں شفٹ کر دوں سینئر نرس نے حیرس سے میری طرف دیکھا کہ مجھے ڈاکٹر انچارج کی طرف سے احکامات مصول ہوئے ہیں کہ اس کو جنرل وارڈ میں شفٹ کر دوں ڈاکٹرز تھاٹ ڈاکٹرز نے سوچا کہ وہ ایک نا امیدی کی کیس ہے اور اس کا بیٹ جو ہے وہ دوسرے مریضوں کے لیے خالی چھوڑنا چاہیے ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ ایک نا امید مریضہ ہے اور وستر کو دوسرے مریضوں کے لیے خالی چھوڑنا چاہیے میں یہ سن کر بہت سدمے میں چلی گئی مجھے یہ سن کر سدمہ پہنچا مریضہ کے خاندان نے بھی میرے سے درخواست کی کہ وہ اس کیس کو سلجانے میں مدد کریں مریض کے خاندان نے بھی مجھ سے اس معاملے کو سلجانے کے لیے مدد کی درخواست کی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے میں اپنے مریض کو اس کی آخری جنگ خالی جنگ لڑنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی میں نے اپنا ذہن بنایا کہ میں اپنے مستقل کو خطرے میں ڈال کر مریض کے لیے کچھ کروں گی میں نے سینئر ڈاکٹر سے درخواست کی کیونکہ نرسیں جو ہیں وہ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی مجھے اس مجبور نوجوان مریضہ کی دیکھ بھال کرنے دیں میں نے سینئر ڈاکٹروں سے درخواست کی کہ مجھے اس نوجوان لاچار مریضہ پر توجہ دینے دیں کسی نہ کسی طرح میں اس قابل ہو گئی کہ مریض کو انتہائی نگداش یونٹ میں رکھوں کسی نہ کسی طرح میں مریض کو انتہائی نگداش کے شعبے میں رکھنے کے قابل ہو گئی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں